ایک سو بتیسمہ زبور معلومات یعنی حیکل کی زیارت کا گیت اے خداوند دعوت کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یقوب کے قادر کے حضور منت مانے کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا اور نہ اپنی آنکھوں میں نین نہ اپنی پلکوں پر جبکی آنے دوں گا جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو دیکھو ہم نے اس کی خبر افراتہ میں سنی ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملے ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے اور اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے اٹھ اے خداوند اپنی آرام غا میں داخل ہو تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نارے مارے اپنے بندہ دعوت کی خاطر اپنے ممسوخ کی دعا نامنصور نہ کر خداوند نے سچائی کے ساتھ دعوت سے قسم کھائی ہے وہ اسے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تکت پر بیٹھاؤں گا اگر تیرے فرزند میرے اہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تکت پر بیٹھیں گے کیونکہ خداوند نے سیون کو چھنا ہے اس نے اسے اپنے مسکن کیلئے پسند کیا ہے یہ ہمیشہ کے لئے میری آرام گاہ ہے میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے میں اس کے رزق میں خوب بڑھ کر دوں گا میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا اس کے کہنوں کو بھی میں نچات سے ملبس کروں گا اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نارے ماریں گے وہی میں دعوت کے لئے ایک سنگھ نکالوں گا میں نے اپنے ممسوخ کے لئے چراغ تیار کیا ہے میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا لیکن اس پر اسی کا تاج رونک افراؤس ہوگا آمین